مراد صحیح تربیت یافتہ جتھے کے ساتھ اسلام آباد احتجاز میں موجود تھے اب پشاور میں رپوش ہیں وفاقی وزیر اطلاع تدہ تارڑ کا دعویٰ کہا مراد صحیح کی گرفتاری کے لیے سی ایم ہاؤس پشاور پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا نیوز کانفرنس کے دوران کہا ہائی کوٹ کی اجازت کے بغیر مظاہرہ غیر قانونی تھا مظاہرے کے لیے صوبائی حکومت نے پیسہ دیا احتجاز میں سنتیس پیشاور غیر ملکی ملزمان شریک تھے مظاہرین کی جانب سے اندھا دھن فائرنگ کی گئی مظاہرے میں اسلحے کی نمائش کی جاتی رہی سیکریٹری داخلہ نے پریس کانفرنس کے دوران مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کا دعویٰ مسترد کر دیا کہا قانون نافذ کرنے والے داروں نے انتہائی سبر کا مظاہرہ کیا مظاہرین کی جانب سے فائرنگ کی گئی گورنر خیبر پختون خانہ قرم کی صورتحال پر پانچ دیسیمبر کو اپی سی بلالی فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلی علی امین گنڈا پور کو بھی دعوت دینے کا اندیا کہا امن و مان کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا سیاسے اختلاف اپنی جگہ قیام امن کی کوششوں میں ہم سب ایک ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں قرم کی صورتحال پر غور ہوگا گورنر خیبر پختون خانہ فیصل کریم کنڈی نے کسی بھی مسئلے کا پہلا حل مذاکرات کو قرار دے دیا گورنر حیثیت میں رہ کر بات کریں اے پی سی بلانا ان کا کام نہیں حکومت بلائی گی وزیر اعلیٰ کے اپی آلی امین گنڈا پور کا اے پی سی سے متعلق گورنر کے بیان پر عدی امن کہا صوبے میں ہم کے لیے کہیں بھی جانا پڑے جائیں گے وزیر اعظم کی جانب سے صوبے میں سیڈری کے غیر فال ہونے کی بھی تردید کہا فورس صوبے میں متحرک ہے فورسز کو مطلبہ سولہ ڈرونز کی منظوری کل دے دی جائے گی ایک عرب روپے بھی دیے جائیں گے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک مزید مضبوط ہو گئی جالی حکومت اگر سمجھتی ہے بربریت سے تحریک کمزور ہوگی تو یہ ان کی بھول ہے مشیر تلات کے پی بیرس جس ایف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور کی سربراہی میں بانی کی رہائی کی تحریک مزید زور پکڑے گی بربریت کر کے جالی حکومت نے اپنے پاؤں پر خود کلہاری ماری حکمران خوف زدہ ہو گئے ملک کے کئی شہروں میں انٹرونٹ ساویس متاثر کراچی لاہور پشاور سمجھ دیگر شہروں میں انٹرونٹ سست روی کا شکار وائی فائی اور موبائل ڈیٹا کچھوے کی رفتار سے چلنے لگے سارفین کو براوزنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں مسائل کا سامنا انٹرونٹ سست ہونے سے آن لائن کاروبار کرنے والے افراد بھی پریشان سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے تصاویر اور ویڈیو سینڈ نہیں ہو رہی وی پین ساویس بھی شدید متاثر مزر مملکت برائے آئی ٹی شیزا فاطمہ کہتی ہیں وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق ایکس کو بند کیا گیا سائبر سیکیورٹی وقت کی ضرورت ہے وی پین ریجسٹریشن کی محلت ختم توسی ہوگی یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا غیر ریجسٹریڈ وی پین سے متعلق پی ٹی اے کو وزارت داخلہ کی ہدایت کا انتظار تحریری ہدایت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا آئندہ ہفتے تک ختمی فیصلہ متبقے ذرائع کے مطابق ڈیڈلائن ختم ہونے کے باوجود غیر ریجسٹریڈ وی پین کی بندش شروع نہیں ہوگی ریجسٹریشن زاری رہی گی ستائیس ہزار سے زیاد وی پین کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے وزارعظم کا کاروبار نیجی شعبے کے حوالے کرنے کا بیان خوشہ انقرار ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمن زکی اجاز کہتے ہیں حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا دنیا بھر میں کاروبار نیجی شعبہ کرتا ہے حکومت فیڈریشن چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لے کر فوری اختیامات شروع کرے بھارت کی آئی سی سی میں اجارہ داری قائم جیشاہ نے آئی سی سی چیئرمن کا چارٹ سنبھالی ہے گرہم باقلے کی بطور چیئرمن آئی سی سی عہدہ کی مدد ختم جیشاہ اگلے تین برس کے لیے آئی سی سی کے چیئرمن رہیں گے چیمپین سٹرافی کا مسئلہ حل کروانا ان کا پہلا امتحان ہے جیشاہ نے اپنے بیان میں کہا آئی سی سی چیئرمن کا حدہ سنبھالے پر فخر محضوظ کر رہا ہوں آئی سی سی ڈائریکٹرز اور رکن بورڈز کے حمایت اور اعتماد کا شکر گزار اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری مزید سو فلسطینی شہید ہو گئے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی بمباری سے چالیس فلسطینی شہید درجنوں زخمی ہوئے اودھر غزہ میں جنگ بندی کی کوشش انجاری حماس کا وفد مصر پہنچ گیا عرب میڈیا کے مطابق ابتدائی طور پر بیس سے تیس دن کی جنگ بندی کی تجویز پر غور ہوگا غزہ اور لپنان میں جاری اسرائیلی قتل ایام کے خلاف لندن میں بڑا احتجاج ہزاروں مظاہرین کا پارک لین سے وائٹ ہال تک مارچ اسرائیل سے جنگ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا شام کے شہر حلب پر باغیوں کا قبضہ حکومت مخالف فورسز نے قریبی صوبے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی مشان الحسد حکومت کا کہنا ہے کہ وہ باغیوں کو شکست دے گی غیر ملکی میڈیا کے مطابق حکومت مخالف فورسز نے حلب پر قبضے کے بعد ہوا یڈے کا کڈرول حاصل کر لیا صرف ڈالر چلے گا امریکی ڈالر کی متبادل کرنسی لانے پر ٹرمپ کی برکس ممالک کو دھمکی ٹرمپ نے کہا ڈالر کے علاوہ کسی بھی کرنسی کی احمایت پر سو فیصد ٹیرف لگایا جائے گا ڈالر کے متبادل کرنسی کی احمایت کرنے والوں کو امریکی معیشت میں جگہ نہیں ملے گی میڈیا ریپورٹس کی مطابق برکس ممالک تجارتی مقاصد کے لیے اپنی کرنسی کے استعمال پر غور کر رہے ہیں ٹرمپ کی دھمکیوں پر کینیڈین وزیر آزم کی دوڑے ہیں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کی فلوریڈا میں نومنتخب امریکی صدر سے ملاقات ٹرمپ کہتے ہیں منشیات کی سمنگلنگ نے بہت سے امریکیوں کی زندگیات تباہ کر دی جسٹن ٹوڈو نے غیر قانونی ویگریشن و منشیات کے خاتمے کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کا اہد کیا ہے اندھر نومنتخب امریکی صدر نے کشف پٹیل کو ایف وی آئی کا سربراہ نامزد کر دیا خبری زنسی کے مطابق وادودہ ایف وی آئی سربراہ کرسٹوفر ری نے خفیہ دستاویزات کی تلاش کے لیے ٹرمپ کی رہائجگاہ پر چھاپا مارا تھا رومانیا میں پارلیمان انتخابات کے لیے پولنگ جاری ووٹرز چیمبر آف ڈیپٹیز کے تین سو تیس سرکان اور ایک سو چھتیس سینیٹرز کا انتخاب کریں گے غیر ملکی میڈیا کے مطابق پارلیمان انشوستے جیتنے کے لیے امیدواروں کو پچاس فیصد بوٹ لینا ہوں گے تھائیلنڈ اور ملیشیا موسلہ دھار پارشوں کے ریڈار پر آ گئے تھائیلنڈ میں سیلاف تین آفراد ہلاک دھائیلاک افراد بے گھر ہو گئے تھائی حکومت نے چھ سوکو کو آفت زدہ قرار دے دیا ہنگامی صورتحال کے لیے فوج تیعینات ملیشیا میں بارشوں سے حادثات میں تین افراد ہلاک ایک لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے اور سندھی ثقافتی دن صوبہ بھر میں رنگوں کی بہار چہرے خوشی سے چمک اٹھے تقریبات میں مٹھائیاں تقسیم شرکہ پر پھولنے چھاور امریکی کاؤنسل جنرل سکوٹ اور بوم کی بھی مبارک بات ثقافت کے حوالے سے ٹیبلوز پیش کی گئے شرکہ کا علاقہ گیتوں پر والے ہانہ رکس موسیقی